دنیا بھر میں جس رفتار سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اسی رفتار سے سپیم کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق سپیم کال سے پرباوت ہونے والے دیشوں میں بھارت پوری دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے بھارت میں ہر ویقتی کو مہینے میں کم سے کم سولہ سپیم کالز آتے عام بول سال کی بھاشا میں آپ سپیم کال کو بن بلائی مہمان کہہ سکتے ہیں یہ کالز آپ کو کریڈٹ کارڈ بیچنے کے لیے آتے ہیں لون دینے کے لیے آتے ہیں بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آتے ہیں یا پھر کسی کمپنی کی سروس یا پھر کوئی سامان بیجنے کے لیے آتے ہیں کالز کی پہچان کرنے والی ایک کالر آئیڈنٹیفیکیشن کمپنی ٹرو کالر نے ایک سروے کیا اور ٹرو کالر نے اپنے سروے میں پایا کہ بھارت میں اس سال کی اول ایک موبائل نمبر سے ہی لگ بھگ 20 کروڑ سپیم کالز کی گئی یعنی کہ اس حساب سے ایک سپیمر نے ہر دن 6 لاکھ 64 ہزار کالز کی اور ہر گھنٹے 27 ہزار یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ بھارت میں سپیم کالز کا روڑو لوگوں کی روز مررہ کی زندگی کا حصہ ہیں برازیل پیرو اور یوکرین کے بعد بھارت دنیا کا چوتھا ایسا دیش ہے جہاں سب سے زیادہ سپیم کالز کی جاتی ہیں برازیل میں ہر ویکتی کو مہینے میں کم سے کم تیتیس پیرو میں اٹھارہ اور یوکرین میں سترہ تو بھارت میں 16 اور میکسکو میں 15 کالز کی جاتی ہیں ڈین ڈی یعنی کی do not disturb سیوہ کا استعمال کر کے سپیم کالز سے بچا جا سکتا ہے